اگر نئے سال کی وجہ سے اگر کوئی آدمی کپڑے پہنتا ہے تو اس کا کفن پل ہو جائے گا کل اگر کوئی آدمی نئے سال کی وجہ سے اچھا کھانا پکا کر کھاتا ہے تو ایک ایک دانہ اس کے لئے لانت بھیجے گا اگر کوئی آدمی کل نئے سال کی وجہ سے آزاز زندگی گزارتا ہے تو اس کی آزادی اس کے لئے لانت کرے گی اپنے بچوں کو اسکول کو چھٹی ہے تو اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر کنٹرول کر کے رکھو اپنے فون کو ہاف کر کے رکھو اگر کسی کا میسج آجا ہے تو فوراں ڈیلائٹ کرو میسج بھیج رہے والے کے لیے یا تو ہدایت کی دعا کرو یا تو اسے بد دعا کر دو کہ اللہ سے غارت کرے جس نے ایمان کو مٹانے کے لیے ہپی نویئر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق نے اسلامی نئے سال کی ابتداء فرمائی محرم الحرام مسلمانوں کے لیے اسلام کا پہلا مہینہ ہوتا ہے محرم کی پہلی تاریخ اسلاموں کے مسلمانوں کے پہلی تاریخ ہوتی ہے صحابہ کے زمانے میں تابعین کے زمانے میں سوال سال سے محرم کی پہلی تاریخ آتی تھی لیکن کسی صحابی نے کسی صحابی کو نئے سال کی مبارک بات اسلامی مہینے کی نئی دی ہوئے تو مسلمان کو کہا اس بات کی اجازت ملے گی کہ عیسائیوں کی پہلی تاریخ مبارک بات پیش کرے نہیں جائز نہیں ہے اس بات کو پہلاؤ اپنے مسج کو ایسے پہنچاؤ کہ جنوری کی پہلی تاریخ کو ہپی نئی ایر کا جملہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے لا الہ اللہ کو مٹا سکتا ہے ہپی نئی ایر کا جملہ تمہارے ایمان اور اسلام کو مٹا سکتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کو انگریزی تحذیب پر مبارک بات پیش نہیں کرے گا اور ایسے مسج بھی نہیں دے گا ایسے مسج کو اپنے فون پر بھی نہیں رکھے گا دینے والے کو دعا دے گا اور یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ آج نئے کپڑے پہننا آج اچھا کھانا آج مبارک بات پیش کرنا یہ ہمارا ہرگز ہرگز طریقہ نہیں ہے میرے دوستو ان لوگوں کے طریقے ان کو مبارک ہے لیکن ہم کو کیا مبارک ہمارے آقا کا طریقہ مبارک ہے بولو انشاءاللہ عمل کریں گے دوست آب آپ کو اس بات کو پھولاؤ کیونکہ اس جمعہ کی قیسٹ آنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آئین نہ جمعہ ہو جائے آپ اپنے فون سے دوسرے دوسرے آب آپ کو بتاؤں کہ ہپی نیور کا مسج دینا سکت حرام ہے حرام ہے حرام